کرپٹو کرنسی کی دنیا میں بہت ہی پیسہ ہے بہت ہی پروفٹ کا کاروبار ہے اور آپ دنوں میں امیر ہو سکتے ہیں یہ باتیں آپ نے سن لی ہیں تو ہی آپ کرپٹو کرنسی کی دنیا میں آج ان ہونے کا سوچ چکے ہیں اور اس کا پلان بھی کر کے آئے ہیں لیکن دوستو کچھ ایسی اصول ہیں اگر آپ ان کے اوپر عمل نہیں کرتے تو آپ بہت بڑا اپنا لوز کر سکتے ہیں اور اس کی داستان اتنی لمبی ہے کہ اگر آپ کو میں سنانے بیٹھوں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لہٰذا اگر آپ ان دس اصولوں پہ عمل کر لیتے ہیں اور اپنا پورٹ فولیو کوئنگز کا جو آپ اس کو عمل کرنے کے بعد بنائیں گے جو اس ویڈیو کا اگلا پارٹ ہوگا وہ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس سو ڈالر ہیں اور آپ نے کوئنگ کس ترقیب سے بائے کرنے ہیں وہ چیز عمل کرنے کے لیے آج کے دس روز سمجھنا آپ کے لیے بہت اہم ہے لیٹس پوز آپ ان کو فالو نہیں کرتے خود استاد بنتے ہیں اور آپ اس رستے سے نہیں گزرے تو آپ یقیناً ان لوگوں کی طرح اپنا بہت بڑا نقصان کر لیں گے جنہوں نے خود دکے کھائے ایک زمانہ دکے کھائے اور لاکھ اور پہ گوا کر آج انہی لاکھ اور پہ جو وہ گوا چکے ہیں حاصل کرنے کے چکر میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہونے والی ہے اگر آپ کرپٹو کرنسی کی جو وہ کہتے ہیں کہ سمجھ لیں کہ آپ ان کی تعریفیں سن کے اگر آپ اس مارکٹ میں آئے ہیں تو یہ اصول آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہونے والے ہیں تو دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ دس اصول پورٹ فولیو بنانے کے لیے یہ دس اصول آپ سے شیئر کروں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں علمکہ ٹیک اینڈیو اچھی لگے سے لائک کیجئے گا اور ایک چیز جو آپ کے لیے بلکل فری ہے سبسکرپشن ہمارے چینل کو آپ کریں گے سبسکرائب اور ہمیں ملے گی اس سے بہت ہی زیادہ موٹیویشن اور ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے ایسا ہی کانٹینٹ تاکہ آپ کرپٹو کی کرنسی میں مار نہ کھا سکیں اور آپ اس میں اچھا پروفٹ گین کریں دنیا کے ان کھلاڑیوں کی طرح جو آج خود تو انکہ رہے ہیں لیکن دوسروں کو سکھانا گوارہ نہیں سمجھتے تو دوستو بنا دیر کیے ہم شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے پوائنٹ سے میرا جو پہلا پوائنٹ ہے جو پہلا اصول ہے کہ آپ اپنی انویسمنٹ کا صرف 10% اس کاروبار میں انویسٹ کریں گے اگر آپ کل کو بہت بڑے کھلاڑی بھی بن جاتے ہیں تو آپ نے اگر آپ ایک لاکھ روپے کے مالک ہیں تو آپ نے اس میں صرف ایک دس ہزار سے زیادہ انویسٹ نہیں کرنا یہ ایک اصول ہوتا ہے کاروباری میں جس کے اوپر ایک الہیدہ سے بھی ویڈیو بن سکتی ہے لیکن اس میں میں آپ کو شورڈر پوائنٹس بتاؤں گا تو دوستو یہ ایک بات کلیر ہو گئی پوائنٹ فرسٹ کہ آپ نے دس اگر آپ ایک لاکھ کے مالک ہیں تو آپ نے اس میں دس ہزار سے زیادہ کرپٹو میں انویسٹ نہیں کرنا پوائنٹ نمبر ٹو کہ آپ نے جب بھی کرپٹو میں کوئی کوئن بائی کرنا ہے کوئی بھی کوئن چاہے اس کا نام شیبہ ہو چاہے وہ ای ڈی اے ہو کوئی بھی کوئن ہو آپ نے مائنٹ سٹ کر کے ان ہونا ہے کہ یہ کوئن میں نے کتنے دیر کے لیے لیا ہے چھے ماہ کے لیے یا ایک سال کے لیے یہ اگر آپ کے ذہن میں کلیر ہوگا تو آپ بچ سکتے ہیں بہت بڑے نقصان سے تیسری بات جو بہت اہم ہے آپ کو اکاؤنٹ بنانا آنا چاہیے جیسے کہ میں آل ریڈی بتا چکا ہوں اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں بھی آپ کو مل جائے گے تمام لنک ہورڈوٹ میں اور بائیناس میں کیو پائن میں اوکی ایکس میں ٹرسٹ والٹ میں میٹا ماس میں اچھا اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ تین تیسرا پوائنٹ اتنا اہم کیوں ہے میں بتاتا ہوں اس لیے کہ لیٹس فوز بعض بات بائیناس پہ لوڈ ہوتا ہے وہ اون نہیں ہو رہی ہوتی لوگن کے مسائل آ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے پوائنٹ بائی کرنا ہوتا ہے تو آپ کا جو سرمایہ ہے وہ ان ڈیفرنٹ پوائنٹ پہ ایکسچینج پہ آپ کو ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان چھ ساتے ہوئی ایکسچینج پہ اکاؤنٹ بنا کر رکھیں میرے خیال سے تین کافی ہیں جن میں سب سے اہم میرے نزدیک اوکی ایکس بائیناس اور کوپوائن ہے تو دوستو یہ بات کلیر ہو گئی تیسرا پوائنٹ سین میں رکھیں گا چوتھا پوائنٹ ہے کہ آپ کی یہ تینوں کی تینوں ایکسچینج ویریفائی ہونی چاہیے یہاں پر آپ کی کی وائیس ہی ہوئی ہو یعنی کہ فیس جو میں اکثر اس کے پر ویڈیو بنا چکا ہوں کہ آپ کی فیس ویریفیکیشن ضرور ہوئی ہو ورنہ آپ کا ویڈرال کینسل ہو جائے گا پانچوہ اصول ہے پی ٹو پی کا آپ کو پی ٹو پی ٹریڈنگ کرنی آنی چاہیے لیٹس پوز آپ کو بائیناس میں کر پی ٹو پی ٹریڈنگ کرنی آتی ہے تو اوگیسلی آپ کو اوکی ایکس پہ بھی آتی ہوگی اور اس کے بعد اپنی پی ٹو پی ٹریڈنگ پہ عمل کر کے اپنے ہاں جو پروفٹ کا سلسلہ ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں تو دوستو چھٹا اصول ہے کرپٹو کی دنیا میں قائم رہنے کا اور اچھا آگے آنے والے دنوں میں پورٹ فولیو بنا لینے کا وہ ہے کہ آپ کو سپورٹ ٹریڈنگ میں ابہور حاصل ہونا چاہیے سپورٹ ٹریڈنگ کے اوپر ان ساری چیزوں کے اوپر ہم آرڈی ویڈیو بنا چکے ہیں ایک کورس کی شکل میں ہم نے اس پلی لسٹ کو تشکیل دے دیا ہے آپ جب چاہیں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کے کلک کر کر تمام پوائنٹس کے اوپر ہمارا کرپٹو کرنسی کا کورس جا کے آپ سٹڈی کر سکتے ہیں انتہائی آسان اور بلکل عام مارکٹ کے الفاظوں میں وہ ویڈیوز بنائی گئی ہیں تاکہ آپ اس کا فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو چھٹا پوائنٹ کلیر ہو گیا کہ آپ کو سپورٹ ٹریڈنگ میں ابہور ہونا چاہیے سپورٹ ٹریڈنگ کیا ہے اس کے لیے بھی ویڈیو اسی کورس کے اندر مل جائے گی تو دوستو ساتھویں اصول ہے کہ اگر لیٹس پوز ذہن میں رکھے گا اب جو جو پوائنٹس کم ہو رہے ہیں بات اہم ہو رہی ہے ساتھویں پوائنٹ ہے کہ لیٹس پوز اب آپ نے کوئی پوائنٹ بائک کر لیا ہے اور وہ گر گیا ہے تو آپ نے ڈپریس نہیں ہونا آپ کبھی بھی کرپٹو کرنسی یا دنیا کے کسی کاروبار کے کھلاری نہیں بن سکتے اگر آپ بات بات پر ڈپریس ہو جائیں گے اگر آپ بات بات پر ڈپریس ہوں گے تو میرے خیال سے آپ کو کرپٹو کرنسی کی مارکٹ کو ہی چھوڑ دینا چاہیے یہ اصول آج میں آپ کو اس لیے گائیڈ کر رہا ہوں کہ کسی وقت میں جب آپ کھلاری بن جائیں گے تو یقیناً آپ کو میری یہ بات ضرور یاد آئے گی کہ اسمان نے آپ کو اپنے چینل کے تھو یہ بات بتائی تھی کہ کوائن جب گرتا ہے تو آپ کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں وہ اس لیے گرتا ہے کہ اس نے دوبارہ اوپر آنا ہی آنا ہے کیونکہ مارکٹ فلیکچویٹ ہوتی ہے تو لوگ ارنٹ کرتے ہیں لیٹس پوز ایک مارکٹ اوپر ہی چلی گئی ہے جیسے کہ مان لیں کہ بی ٹی سی سے بڑا کوئن تو ابھی تک ہے کوئی نہیں وہ بھی ستر ہزار ڈالر کو سکسٹی نائن تھاؤزن ڈالر کو ہاتھ لگا کر پچاس تک آتا ہے لوگوں کو اپورچونٹ یہ دیتا ہے کہ بھائی بائے کر لو پھر وہ دیچے آتا ہے پھر اوپر جائے یہ فلیکچویشن ہوتی ہے مارکٹ فلیکچویٹ کرتی ہے تو لوگ گین کرتے ہیں لہٰذا آپ نے کوئنٹ نمبر سیمن آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا کوئن گرنے پر آٹھوان کبھی بھی اپنا کوئن آپ نے آپ نے اپنا کبھی بھی کوئن جو ہے انسٹنٹلی پروفٹ میں آتے ہوئے دیکھ کر سیل نہیں کرنا یہ آپ کی بہت بڑی بے وکوفی ہوگی کہ آپ نے کوئی کوئن بائے کر کے رکھا ہے آپ کو وہ پروفٹ میں دکھائی دے رہا ہے آپ کہتے ہیں چلو جی اسے بیچو اور اس میں سے باہر نکلو یہ بھی آپ کی بے وکوفی ہوگی آپ اس کا ویٹ کریں کہ وہ میکسیم کہاں تک کا ہائی لگاتا ہے چارٹ کو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں پھر بھی آنے والے دنوں میں ان سب کے اوپر ویڈیوز تو آتی ہی رہیں گی انشاءاللہ تو لہذا دوستو پورٹ فولیو بنانے کی آپ کو میں تشکیل دے رہا ہوں کہ کل کو آپ نے سو ڈالر دا بھی پورٹ فولیو کیسے بائے کرنا ہے کیسے بنانا ہے تو اس کے لیے یہ حصول بہت اہم ہوں گے نوہ حصول آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کہ ہمیشہ اپنا پورٹ فولیو ایسا بنائیں کہ آپ نقصان سے بچ سکیں یعنی کہ ایسا آپ نے منیج کیا ہو کوئن اس طریقے سے بائے کیے ہو کہ آپ ایوائیڈ ٹو لوس یورسیلف کے عمل پہ کیسے آپ یقینی اسے بنا کر اس میں سے نکل سکے تو دوستو نائنس رول بہت ہی اہم ہے میں چاہتا تو اگلا پارٹ بھی اسی میں ہی ایڈ کر دیتا لیکن میرا یقین ہے کہ بعد اگر جتنی ٹھہر ٹھہر کے کی جائے آپ کے لیے اتنی ہی بہتر ہو سکتی ہے تو دوستو رول نمبر نائن کو فالو کیجئے گا بھولی اگامت کہ مینج یور پورٹ فولیو کچھ اس طرح سے کہ آپ نقصان سے بچ سکے ٹینتھ رول ہے کہ کبھی بھی اگر آپ نے پہلا رول جو تھا یہ رول بہت مختلف ہے پہلے میں میں نے آپ کو بتایا فرسٹ اور یہ آپ کو ریزیمبلنگ لگ سکتا ہے کہ آپ اس میں کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے پہلے میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ نے اپنا سارا پیسہ نہیں لگانا اس میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں رول نمبر ٹین جو بہت ہی اہم ہوگا کہ آپ نے کسی بھی صورت اگر آپ نے دس ہزار ڈالا ہوا ہے کرپٹو کی مارکٹ میں یو ایسٹی کی شکل میں پڑھا ہے تو آپ نے پچاس کے پچاس یو ایسٹی ٹی ڈالر کا یعنی یو ایسٹی ٹی کا آپ نے ایک کوئن نہیں بائٹا کیونکہ جب وہ ایک کوئن ٹپ میں جائے گا تو آپ کا دل بھی ایک دم ڈپ میں چلا جائے گا تو دوستو ہوپ فولی آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی امید ہے آپ کو جو فیلنگز آئیں جو آپ کے ذہن میں سوال ہو کمنٹ سیکشن میں لکھئے گا اس کے پارٹ ٹو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ آپ اگر ایک سو ڈالر کے بھی مالک ہیں تو آپ نے کوئن کیسے بائٹ کرنا ہے اس طریقے سے اب آپ اگلا پورٹ فولیو جو ہے وہ تشکیل دینے والے ہیں یہ جو آپ کو میں نے پوائنٹس بتائے ہیں مجھے امید ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں کہیں بھی مجھے یہ نہیں دکھائی دیرہا اللہ کے فضل سے کہ آپ کو کوئی لوس ہوگا اور اگر آپ اس کے دوسرے پارٹ پر بھی عمل کریں گے تو اس کے بعد آپ سو ڈالر سے بہت اچھا پروفٹ گین کر سکتے ہیں یہ میرا آپ سے وعدہ ہیں اور یہ بلکہ سمجھ دیجئے گا کہ یہ آزمایا ہوا فارولہ ہے اپنا بہت سا خیال لکھئے گا ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ضرور لکھئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اجازت جاتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ